اسلام علیکم ایویرون آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی دم کا کیمہ جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کیے تو آخری تک یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سب سے پہلے کیمے کو مارینیٹ کر کے رکھیں گے جس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو گائے کا کیمہ لیا ہے اور اس میں اب میں نے ڈالی ہے ایک کب دہی دو ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اب میں یہاں پہ ڈالوں گی بیسن جو کہ میں نے روست کر لیا تھا بھون لیا تھا تبے پر تین ٹیبل اسپون اور مزید اب مسالے جائیں گے ان میں جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں کچھری پاورڈر ون ٹیبل اسپون لال مرچ پاورڈر دو ٹیبل اسپون گرم مسالہ ون ٹیبل اسپون دو ٹیبل اسپون دھنیا بھنا اور کتا ہوا زیرہ ون ٹیبل اسپون بھنا اور کتا ہوا کالی مرچ کی پاورڈر ون ٹی اسپون کتی ہوئی لال مرچیں ون ٹی اسپون حلدی ون ٹی اسپون اور نمک خزبے زائقہ ان تمام مسالوں کو ڈال کر بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور رکھ دینا ہے کم از کم تین گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے مارینیشن کے لیے تو اس سے جو ہے زائقہ مسالوں کا کیمے کے اندر بہت اچھے طریقے سے برچ بس جاتا ہے اب جبکہ تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو پکانے کے لیے میں نے کڑھائی لی ہے اور اس میں ڈالا ہے ایک کپ تیل جب تیل اچھے سے ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں میں پیاس ڈال دوں گی یہاں تقریباً میں نے دو بڑی پیاس کو سلائس کر لیا تھا اور اس کو میں اب فرائے کر لوں گی کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے جب لائٹ براؤن ہو جائے گی پیاس تو اب میں اس میں میرینیٹڈ کیمہ ڈال دوں گی جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پیاس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور اس کو کور کر کے پکانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس میں کچھری پاڈر ڈالا ہوا ہے تو یہ بہت جلدی سے یہ پک کے تیار ہو جائے گا اور اس کو اپنے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور بیچ بیچ میں چلاتے بھی جانا ہے اس کو اس میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں جو دہی ڈالا ہوا ہے اور جو کیمے کا اپنا خود کا پانی ہے وہ اس میں ہی بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا کیمہ اور اس وقت تک آپ نے پکانا ہے جب تک کیمے سے آئل سیپرٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا کیمے سے آپ نے مزید اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھوننا ہے یہ دیکھیں آئل تمام سیپرٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے چولے کو بند اور اس میں ہم سموک لگائیں گے کوئلے کی کوئلے کو گرم کر کے ایک ایلمونیوم فوائل کی پیالی سی بنا کے اس میں کوئلے کو رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر سے ہم تیل ڈروپ کر دیں گے اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور بہت اچھا سا سموکی فلیور آ جائے گا ہمارے کیمے کے اندر اور اس کو گارنیش کر دیں گے پیاز اور ہرے دھنیہ ہری مرچوں سے اس کو روٹی اور نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو تھامس اپ دینا اور لائک کرنا نہ بھولیں اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی اور نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ